امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے آمین آپ کا استقبال ہے پانچ منٹ کے مدرسے میں آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا پہلی تین آیات میں یعنی یعنی پہلی کی جو تین آیتیں تھی اس میں اللہ رب العالمین کی قدرت قاملہ کی قسم اٹھائی گئی ہے اور اہل زمین کو شہاب ساقب بلاؤں سے محفوظ رکھتا ہے پتا ہوگا آپ کو شہاب ساقب وہ ستارہ ہے کہ جب شیطان آسمان پر جاتا ہے جو آسمان کی باتیں سننے کے لیے تو یہ ستارہ اس پر گرتا ہے اور اس کو لگتا ہے تو یہاں پر اسی کا ذکر اللہ تعالی نے ان آیات میں کیا تھا تو اس بات پر قسم اٹھائی گئی ہے کہ ہر انسان پر ایک نگہبان مقرر ہے جو اس کی ہر طرح سے حفاظت کرتا ہے یہ نگہبان کون کرتا ہے یہ نگرانی کون کرتا ہے یہ حفاظت کون کرتا ہے تو یہ خود اللہ تعالی کرتا ہے خود اللہ کی ذات ہے جو زمین کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کی دیکھ بھال کر رہی ہے جس کے سبھالنے سے ہر شئے اپنی جگہ پر سمبلی ہوئی ہے اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ ہر نفس پر اللہ کی طرف سے فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اچھے یا برے سارے اعمال لکھ لیتے ہیں اور بعض نے کہا کہ یہ انسانوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں اب چاہے یہ فرشتے ہوں یا اللہ تعالی خود کر رہا ہو اس میں کوئی فرق نہیں کیونکہ وہ فرشتے بھی جو کر رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کر رہے ہیں تو ناظرین ہمیں یہ باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے گھر میں نوافل کا ادا کرنا چاہے وہ سنت موقعہ ہو یا سنت غیر موقعہ مستحب ہے سنت ہے حدیث سنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں تم اپنے گھروں میں نماز پڑھتے رہو کیونکہ بہتر نماز آدمی کی وہی ہے جو اس کے گھر میں ہو مگر فرض نماز مسجد میں پڑھنی چاہیے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا ہے کہ فرض کے علاوہ جو سنتیں ہیں جیسے فجر سے پہلے دو ہے زہر سے پہلے دو دو کر کے چار اور پھر زہر کے بعد دو عصر سے پہلے دو دو کر کے چار ہے پھر اس کے بعد مغرب کے بعد دو ہے عشاء کے بعد دو ہے جو اس طرح کی جو سنتیں ہیں یا اس کے علاوہ جو سنتیں ہیں جیسے چارک کی نماز ہے یا تحجد ہے یہ ساری نماز ہے آپ نے کہا کہ یہ گھر میں پڑھنا افضل ہے کیوں؟ ایک اور روایت جس میں اللہ کے نبی نے کہا اجعلو من صلاتکم فی بیوتکم وَلَا تَتَّخِذُوهَا قُبُورًا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیثے کہتے ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی نمازیں گھر میں پڑھو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناو یعنی اگر ہم گھر میں نماز ادا نہیں کرتے ہیں تو گویا گھر ہمارا قبرستان ہے لہذا یہ معمول بنائیے عادت بنائیے کہ جب آپ فرض نماز کے لیے گھر سے نکل رہے ہو تو سنت گھر سے پڑھ کر کے نکلے یا فرض نماز ہو گئی ہے آپ سنت پڑھنا چاہتے ہو تو گھر جا کر کی بھی آپ پڑھ سکتے ہو لیکن سنتوں کا گھر پہ پڑھنے کا احتمام بنائیے اس کے علاوہ تحییت الوضو لیکن تحییت المسجد کے لیے تو آپ کو زائر سی باتیں مسجد جانا ہوگا کیونکہ وہ سببی نماز ہے جب تک مسجد نہیں جاؤ گے تو نماز نہیں ہوگی تو نماز تحییت المسجد کے لیے مسجد چلے جائیے ورنہ جو سنتیں ہیں جو نوافل ہیں کوشش کیجئے کہ اس کو گھر میں پڑھی جائے یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کا عمل کرتے تھے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرح ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے عمل کی فضیلت عمل کی فضیلت میں آج ہم بات کریں گے جمعہ کے دین درود پڑھنے کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سب سے بہتر دنوں میں سے جمعہ کا دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اسی دن ان کی روح قبض کی گئی اسی دن سور پکا جائے گا اسی دن چیخ ہوگی اسی لیے تم لوگ اس دن مجھ پر کسرت سے درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ جمعہ کا دن یہ درود کیلئے افضل ہے پڑھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پڑھنا ہے آپ کو پڑھئے جمعہ کا دن افضل ہے اللہ کے نبی نے کہا کہ کسرت سے درود بھیجا کرو جمعہ کے دن تو جمعہ کے دن درود بھیجنا افضل ہے اس میں زیادہ عجر و ثواب ہے زیادہ نیکیاں ملے گی انشاءاللہ تو اس کی اپنی عادت بنائیے جمعہ کے دن جیسے سورة القحف کہ ہم نے سنا فضیلت اور اس کو ہم پڑھتے ہیں تو اسی طرح ہمیں چاہیے کہ یہ بھی ایک عمل ہے جو جمعہ کی دن کیا جانے والا ہے اس کی بھی عادت بنائے درود اللہ کے نبی پر زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ جمعہ کے دن پڑھے یہ ضرور بھی ضرور ہمارے عجر میں اضافے کا ذریعہ بنے گا ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی امید ہے انشاءاللہ ہم ضرور بھی ضرور ان باتوں پر عمل کریں گے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات آم کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پی کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ٹرانسفر 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 کریں موسیقی